تباہال سڑکوں پر گھیرے گڑے اور ان سے اُبلتا یہ سیوریج یہ منظر زلہ شرقی گلچن اقبال کی الہلال سوسائٹی کا ہے جہاں بیتا سیوریج اور اُبلتے گھٹر مکینوں کا مقدر بن گئے ہیں مرکزی سڑک پر کئیں گی فٹ سیوریج پانی کھڑا رہنے سے علاقے میں نہ صرف مچھرو کی بھوتات ہے وہیں مکین بھی ترہ ترہ کے وبائی امراض میں تیزی سے مبتلا ہو رہے ہیں مکینوں کا کہنا ہے عربوں روپے ٹیکسز وصول کرنے کے باوجود بھی حکمرانوں نے کراچی کو تمام سہولیات سے محروم کیا ہوا ہے اعلات تھامنے ہیں سب کے کہنا مقصد دیئے کہ بھائی صرف ٹیکس پے کرنا کافی نہیں ہے کہ آپ صرف ٹیکس پے کرتے ہیں یہ کام جو لوگ ٹیکس لے رہے ہیں ان کا نہیں ہے یہ جو ہمارے ہاں سیوریج کا نسان چلنا ہے یہ ان لوگوں کا کام نہیں ہے ہمارے ہاں تو ٹیکس کرتا ہے ایب بی آر چلائے آتا ہے اقلام آبادنا یہ ہماری جو ہم لوگوں نے یہ جو بوٹ دیئے نا بلدیان تک نمائنے جو ہم نے چننے یہ ان لوگوں کا کام ہے یہ ان لوگوں کا کام تھوڑی ہے یہ سر تقریباً ایک مہینے سے چل رہا ہے یہ جو بننے لگے ہو ایک کام پہ یہ بیلڈنگ والی پرائیوٹ کا بھی ایک دو دن میں کروای تھی لیکن پروپر کام نہیں ہوتا ہے پرائیوٹ مہینے سے زیادہ ہوگیا یہ پانی نکل رہا ہے کوئی غور والا نہیں ہے اندر ہمارا پارکنگ میں بھی پانی جا رہا ہے بینگوں میں بھی جا رہا ہے سب پانی پانی ہے وارٹر بوٹ دو تین دفعہ ہمارا چار دفعہ یہ ہوا ہمارا جو چرمین ہے بلڈنگ کا جو کامیٹی والا ہے اس بیچارہ کا کوئی سنتا نہیں ہے علمیہ تو یہ ہے کہ چند قدم آگے ہی زلہ شرق انتظامیہ اور وارٹر انڈ سیورج بوٹ حکام کے مرکزی دفاتر ہیں اس کے باوجود بھی اب تک سیورج کا یہ سنگین مسئلہ انتظامیہ کی آنکھوں سے ہو جلے جہاں سیورج کی نئے لائنس کی تنصیبی کی اشد ضرورت ہے کیمرمین منصور نصیر کے ساتھ اہمار عساق میٹرو وان نیوز کراچی میٹرو وان نیوز ہرپل کی خبر